اسلام علیکم ناظرین بہت بہت تانگزشتہ عید مبارک پہلے تے ایتنا سڑا ایک نقصان ہو گیا بہت بڑا عید دے دوسرے دن میں ایک میوزک چینل شروع کیتا سی سجاد جانی میوزک اوفیشل تو اسی دیکھا آئے گا او تھے او میں جس شخص آستے شروع کیتا سی جس بندے آستے سپیشل مطلب میں شروع ہی اس بندے آستے کیتا سی جنہاں تا نام اجاز قیسر سی غزل گائک غزل گائک انہاں تے نام دے نال لگا سی کیونکہ غزل وہ بہت اچھی گوندے سی لیکن بیسکلی وہ صرف غزل گائک نہیں سی وہ گیت ٹھومری غزل ہر طرح دا گانا بڑا اچھا انہوں نے یاد سی اور گوندے سی اونا دی ناظرین اید دو دوسرے دن دیتھ ہو گئی اور مطلب ہو کہ اس طرح دی سیچویشن اس طرح دی مبت ہونا دن آل سی سارے ہاں دی کہ میں نو کم از کم کیونکہ میرے انہا دے آخری جڑے دین سی انہا دن آل بڑی بڑا ملنا رہا آخری ایک سال تقریبا تیہ دے دوسرے دن رات نو کوئی اٹھ بجے انہا نو باہر بیٹھے نے اپنی چار پائی تے اتھے انہا نو اٹھائک ہویا ہے اور کچھ زیادہ تو زیادہ دس تو پندرہ منٹ دے بیچ بیچ ہو اللہ نو پیارے ہو گئے نو بلکل نہ انہاں نے نہ کسے دے بوجھ بڑھے نے نہ کسے نو انہاں نے کبہ بہت زیادہ دوائیاں دا پار پایا ہے نہ انہاں نے اپنی اپنی خواہش دے مطابق خدمت کرنے دا ہی موقع دیتا ہے تے انہاں دے یہی دعا سی کہ بھی میں بھائی یار دعا کرو میں دین تورتا فردہ جڑا نا چلا جواناں کسے دے بوجھ نہ مڑا تو وہ جو ویسے بھی نہیں بڑھے ساری زندگی کیسے دے ناظرین اختر حسین اکھیاں ایک بہت بڑھا نا پاکستان دا دنیا دا اختر حسین اکھیاں صاحب ماسر عبداللہ دے سگے پائی سی ماسر عبداللہ صاحب جڑے میوزک ڈیکٹر سی ساڑے پاکستان دے انہاں دے سگے پائی سی اختر حسین اکھیاں صاحب او دی بہت ساری وجوہات ساڑھا بہت ساری کہتے نا کہتے اس چیز دا جڑا زمیوار سوڑا معاشرہ بھی ہے انہاں دے ارتگردہ لے لوگ بھی نے کہ سانو جو دوں ایک پرابلم ہے سانو کہ سانو جو دوں کے چیز مل جانا دے اسی او دی قدر نہیں کر دے کوئی وڈی چیز مل جانا دی قدر ہونے جو دوں ساڑے کون ہو بھی دے اسی پھر او دی قدر نہیں کر دے تے پھر جو دوں ساڑے کون چلی جندی ہے دور جندی ہے پھر اسی انہاں دے قسید دے پڑھ دے ہیں پھر اسی انہاں دے جناب طریفان پھر اسی اوہوہو بھی ایسا بندہ ایسا تے پھر اسی مائکہ دے انٹرویو تے ٹی وی آلین نے انٹرویو کہ جی میں ہے تے ایسا بندہ دے کدی دنیا دے ہونا ہی نہیں لیکن انہاں دی زندگی میں نو پتا ناظرین آخری ایک سال جڑا میرا نا دنال گزرے ہیں تے مطلب ہے میں گلہ کری جا رہے ہیں دی کوئی ترتیب نہیں میرے کوئی بن رہی ہے تسی آپ پہ ہی کری جانی ہے صدی ہیں پدری ہیں گلہ میں تا ندسی جا رہے ہیں بس اختر حسین اکھیاں صاحب جنہے اے عجاز کیسر صاحب دے استاد سی بارہ سال تیرہ سال انہاں دے کار رہے ہیں بچ پنچی چلے گئے شگیردی کر لئی پھر جو دوں پاجی دے عجاز صاحب دے والا صاحب فوت ہوئے تھے پھر انہاں نے کہا کہ اے انہاں دے مو ہوں اسی سنے ہیں کہ انہاں نے کہا کہ جا پھر اپنے کار جا تیرے کار تیری لوڑا پیو تیرا فوت ہو گیا تے کار سنبھال خیر ہے میں گلہ جنہیں کر رہے ہیں نا اے میں انہوں نہیں سمجھا رہی کتھو کیڑی میں جوڑی جا رہے ہیں تو اسی آپ پہ ہی جوڑ جوڑ لینے ہیں سنی جاؤ بس گلہ میں تندر سے لگا کچھ کچھ کو کہ دے بچ میں بھی آجیں ادھر ساڑے بہت سارے آٹس آئے ہیں انہیں پاکستان دے اجازت کے ایسر صاحب دی یہ زندگی میں انہاں گواں کہ میں جو دیکھے آنا انہوں نے صاحب وہ ہی دیکھے آئے کہ انہوں نے اس پاسیونی ٹیم ملیا کہ میں کار کتاں پالنہ میں بچے کتاں پالنے نے میں پوتے پوتیاں کتاں پالنے نے پہلے بچے کتاں پالنے نے پھر پوتے پوتیاں کتاں پالنے نے پھر انہوں نے ہی فکر رہی کہ یار مرتبہ دینا کی بنے گا آٹس آئے سو ایسے سی ناظرین جڑے جڑے لوگ کچھ سور نوں مسیقی نوں سمجھ دینے سور دی پختگی نوں سمجھ دینے ووکل نوں سمجھ دینے ووکل دی ایک جڑی سپیشلٹی ایک ووکل دی جڑی بہت کٹ گوڑ گفٹی لوکا نوں مل دی ہے اس چیز نوں جڑے سمجھ دینے وہ میری گال سمجھن گئے کہ اجاز کیسر مینا ترانی بانتا بندہ کہ بھی ریاض کر لیا دا سوی تیچ چالی سال دا اجاز کیسر بن گیا اچھ تے لوگ کی پجاب جا سال دا ریاض کر کے بیٹھے نے لیکن او دا آئی نی نصیب ہے گی انہوں تے مینا دنال کو کرم نوازی انہوں نے تے سی انہوں نے استاد دا دی دعا سی انہوں نے سائیان دی دعا سی اور انہوں نے دیتھ ہو گئی مطلب انہوں نے دیتھ ہو گئی یقین نہیں آ رہے آج دو تین دن ہو گئے کہ منہوں یقین نہیں آ رہے کہ کیونکہ انہوں نے ایک سٹائل سی انہوں نے فون کرنا تے میں فون چکڑنا دا گنا ہیلو ہاں بھئی کتے ہیں میں گناہ جی پا جی میں دفترہ تے میں تھلے کھڑا یار تے میں گناہ پا جی میں آئے منہوں نے آلے بھی انجی لگ رہے ہیں کہ مطلب جس طرح نہ انہوں نے ہونے ہی فون آئی نہ انہوں نے تے دوسری گالے ناظرین کے انہوں نے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ ایڈا وڈا آٹس ایڈا اچھا گاؤنالا تے انہوں نے زندگی جیڑی انہیں مفلسی دے بیچ چار پائی بار ڈائی ہوتھے بیٹھے نے اندر بیٹھے نے اور انہوں نے جیڑی کمائی انہوں نے کیتی اپنی لائف دے بیچ انہیں کی کیتی کہ انہوں نے کاربار پال لیا بچے پال لیا جبکہ میرے صاحب دنال انہوں نے حقے باندہ سی جنہ کہ انہوں نے کول ماشاءاللہ کام سی جنہ کے علم سی حقے باندہ سی کہ انہوں نے کاربار گڑی شڑی یہ وہ انہوں نے روم انہوں نے بستر انہوں نے نوکر چاکر انہوں نے ایک میوزک نو دینا لیا ٹیم انہوں نے خدمت کرنا لیا کوئی اس طرح دا لیول ہونا جائی دا سی کام از کام جڈے وڈے انسان سی تے بس انہوں نے دعا ہے کہ اللہ پاک باروں مطلب کو دو چروری انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہل کہی ہے کہ یار بس میں تھاک گیا انہوں بس بلکل نہ ان میں دل کر دا ہے کہ میں بہت لمح سووا لمحی نید سووا تھے او خیر ساں نو پتا دے لگی جاندہ بندے نو لگی جاندہ لیکن یہ دے باپ جو دو حاسدے مسکراندے رہنا شگل لاندے رہنا اور انہوں نے بیچے کے بچیاں لیا عادت سی بلکل میں اونا دنال تقریبا سال ڈیٹ سارے ہیں فرید بہت دیر اونا دنال دے ہیں ساری ساری رات بہت دیر فرید نے بھی خدمت کی تھی تے دوسری کہلہ ہے کہ ایک کہنا کہ فیصلہ باد ہے بہت اچھے آٹس ہی ہے نہیں جتھے جتھے سو رہ گا دنیا دے اتھے اتھے جاز کے اثر ہے ایسی جاز کے اثر وہ کوئی فیصلہ باد آٹس ایک سر لوگ ہیں دنے جی فیصلہ باد چھے جاز کے اثر اپنا ایک خیال سی اپنا ایک طریقہ کار سی موسیقی دا اپنا کمپوزر کمپوزشن بڑا ہون دا اپنا ایک طریقہ جو کوئی بندہ نظر نہیں سی ہون دا کوئی میوزک ڈیکٹر نظر نہیں سی ہون دا کوئی سنگر نظر نہیں سی ہون دا اپنا ایک مقام سی لیکن اپنے لوا باقیانے بھی بہت وڈے ماننے سی بہت ماننے سی رفی صاحب نو مہدیسن صاحب نو غلام علی صاحب نو ایون کشور صاحب نو مطلب حق کشور صاحب نو ایون میہست ہو گیا کہ کشور صاحب بھارش کہا جاندہ ہے کہ وہ ایک اتائی سنگر سی یعنی سکھیا پڑا ہے انہوں نے اپنی لائف چھو بڑے انٹریویوں چکے ہیں کہ مجھے یہ سانی ماپا گاپا گاپا مجھے نہیں آتا لطا جی نو انٹریوی دیتا انہوں نے کہ پتہ نہیں یہ مجھے نہیں آتا تو کوئی کسبی بھی نہیں سی کوئی کلاسیکل بھی نہیں سی لیکن یہ باوجود ہو انہوں نے فین سی کہ یار وہ لوگ مکیش صاحب کشور صاحب رفی صاحب لطا جی میدیسن صاحب غلام علی صاحب ہور بڑے سارے انہوں مان دے سارے انہیں آئیت یاد سی چیزہ اچھا پھر وہ مطلب انہوں نے دوکھے نہیں ہے گا دوکھے تے اے تے ہے گا کہ یارو بڑی خوشیہ لی کہ اللہ کیوں ہاں اپنی زندگی انہوں نے پوری کی تھی اور بغیر کسے نو بغیر کسے تے بوجھ بنیا بغیر کسے نو خرچا پایا بہت تے اس دنیا تو چلے گئے تے اے میں بہت سریعہ وجوہات ہیں جی دی بھئی تو میں کہہ رہے ہاں کہ بغیر خرچا پایا بغیر کسے کہ انہوں نے لائف دیا لیت والے بہت سریعہ دنیا چیز ہے لیکن میں ایک گال صرف ایک آنگا کہ آرٹس کسے نو پتہ ہی نہیں لگاؤں ناؤں ناؤں دے یہ پتہ بھی ہو ایسی تے شاید منی آئی نہیں کسے نے کہ او بندہ ہے کیسی اور اے ساڑھے میرے تے کام از کام دور فٹے مو لانت میرے تے کہ جو دو بندے چلے جاندے انہیں دادہ بندہ جڑھا تھے اسی باچے ہو جائے بہت شوخی ایسی ہو جانے ہیں سارے ہی بہت ایسی ادتریفہ کر دیں ہیں میں نوے لگ رہے ہیں کہ میرے کو ایک سال او اٹھے ہوندے رہے ہیں پہلے بھی تلکسی لیکن پچھلا ایک سال مسلسل میرے نال تو اسی دیکھیں دے بھی ریڈے ویڈیوز دے بیچ تے میں جنہ ہو سکیا نا انہ کو خدمت کرائی ہے کرائی مطلب اللہ کے دا میں جنہ ہو سکیا انہ کو خدمت کرائی ہے اپنی او دی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہی سمجھ دیں ہیں کہ یار پا اجاز کے اثر آئے تھے اسی انہوں نے روٹی کھوائی اسی انہوں دی خدمت کی تھی میں یہ سمجھ دا ہے کہ اگر وہ میرے پلے اور روٹی کھا لیں نہیں تھے بیک اے سٹیبل تے بیٹھیاں اے میری جگہ تے بیٹھیاں اے سٹیبل تے بیٹھیاں انہوں نے کئی بری کھانے کھا دے اے انہوں نے میری خدمت کی تھی خدا دی قسمیں رب دی قسمیں میرے کنوں اگر اجاز کے اثر روٹی کھا رہے ہیں تو میرے تے سان کر رہے ہو بجائے یہ دے کہ میں خدمت کی تھی وہ میری خدمت کر دے نے یعنی وڈہ آدمی میرے کنوں کھا کے مطلب یہ ہے کہ میری خدمت انہوں نے کی تھی میرے پلے کھا کے اگر میں انہوں نے پیسہ دیتا انہوں نے پھڑ لیا تو انہوں نے میرے تے سان خدا دی قسمیں میرے تے سان کہ انہوں نے میرے تو کچھ چیز لے لی اور میری خوش کسمتی ہے انہیں نو اُلٹ تُس ہی کارلو جی میں دیتے ہیں میں فلانے کیتے ہیں میں دا گیتا مرکو روٹیاں کھان دے رہے جنہ جنہ کو جاز کیسر نے زندگی جی روٹی کھا دی نا خدا دی کس میں خوش کسمت آدمی نے خوش کسمت آدمی نے جاز کیسر نے انہوں دے کلو روٹی کھا دی اور خوش کسمت آدمی نے جنہ دے کلو جاز کیسر نے کدی دو چر پانچزار رپیہ لے لیا دہزار پیہ لے لیا وہ اپنے اپنے لکی سمجھن وہ سمجھن کے ساڑے کامج برکت پہ ہی ہے میں جو تو اتھے ہوں دے سی اتھے بڑے لوگ انہوں نے بڑے لوگ ہونا تو نراض بھی سی انہوں نے خور وجہ ہے سی کہ پاہ اجاز کیسر صاحب جڑے نے نینا اس سور دے معاملے چھ موسیقی دے معاملے چھ کمپرومیز نہیں سی کر دے دل کرے جڑا مارزی وڈاگویا گا رہے ہیں نا سامنے تے وہ برداشت نہیں سی کر دے کہ اگر کوئی انہیں کی یا کوئی سور بسورہ یا کوئی تلفز نہیں ٹھیک پریم محفل دے بیچوں کہہ دیں دے کہ یار یہ کرنا دے صدی طرح کرو تاڑی میر بانی ہے نہیں تے انہوں چھاڑ دے ہو کامن چھوٹھی داد اس بندے نے زندگی جنہی کدی دیتی جڑے جڑے جاز کیسر انہوں جان دے انہوں نے اس گلدہ پتائے گا چھوٹھی داد نہیں اس پائی نے دیتی انہیں برا پڑھ لے گا کہ دساں بندے آنے بیچوں انہیں کہتی یہ گل لیکن انہوں نے اندر ایک انہیسیت کو پرداشت ہوندہ کہیاں کئی لوگ انہوں نے کہتے یار جواز کیسر مو دا بہت بڑا بولا یار یہ وہ فلاٹنگ اس طرح اس طرح لیکن میں آتا دساں کے اتھے بیٹھے ہیں کئی وری ایک وری نہیں ہزار وری اس طرح آیا ہے کہ میں رفی صاحب دا گانا لائے حالانکہ رفی صاحب ایک کتائی سنگر سی بہت سارے خان صاحب انہوں نے نہیں ماندے آج بھی کہ یار ہو کہ نائیاں نہ بال سی ہو کہ نہ مطلب کہ کوئی یہ وہ فلاٹنگ لیکن انہوں نے ماننی سی کہنے دنسی انہوں نے کہی ستائی تے کوئی کہا کہ وہاں سارے ہیں جو جڑے نہیں ماندے تے آپ اڈا اچھا رفی صاحب نو گوندے سی ماننی سی اور میں تنہیں یقین کرو کہ کئی وری اس طرح آیا ہے کہ رفی صاحب گا رہے نے تے تھلے مو کر کے بیٹھے نے تے کوئی سور لگا رفی صاحب دا تے اکھان چاتھروں ڈگ پہنے کوئی مطلب مناڈے صاحب دا گانا تے اکھان چاتھروں آگے نے تے نال کر رہے نے اوہ 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 اے سٹائل تے اسی دیکھنا گئے یارہ پا جی نو ماننے پتہ نہیں کی لڑ گیا پا جی نو پا جی کی ہوئے تو چپ تے اکھان چاتھروں ڈگی جا رہے نے تے سنی جا رہے نے یعنی جس سب بندے نوں کسی دا کام دے کہ اکھان چاتھروں آگے نے اوہ بندہ کم از کام نہیں نا اوہ عادتاں کو وعدہ کٹا ہو سکتا اوہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا منافق نہیں ہو بندہ ہو سکتا فریض صاحب بلکل اس طرح ہی ہے کہ اگر سور سن کے تو اڈیا کھا چاتھروں ہی دیکھ پہنے تے تسی تاڑا جسم کم ملا پیا کہ یا رہ کی یہ سپائی نے اوہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا میرے سامنے غلطیاں کتائیں گا ہر بندے جو نہیں ہیں میں ناظرین ترہ گالدہ سانج درو آؤٹ تسی ساڑا پیو ہوئے نا ساڑا میرا پیو ہوئے تے چھتی ہزار چھتی کروڑ عرب پیو نے دنیا دے لیکن جتھے میرا پیو آگیا اوہ تھے میری احترام آبائی اوہ چاہے چورا اوہ چاہے دنیا جہان دا برا آدمی اوہ چاہے جیب کا طرح اوہ چاہے چوٹ بولن علا اوہ چاہے گریپا دا ہاک کھان علا اوہ چاہے ڈاکو آ لیکن میرا پیو آ میں انہوں اس نظرنا نہیں دیکھ ساگتا جس نظرنا انہوں دنیا دے دی اے میرے تے فرضا میری ماں جتھے لفظ جتھے میرے ماں بڑیاں کی چوری نہیں کر دیا بڑیاں چوری کر دیا بڑیاں غلط کاریاں کر دیا شادی شدہ ماما اوہ کے غلط کاری کر دیا چوریاں کر دیا چوٹ بول دیا لیکن جس بندے دی اوہ ماما اوہ عورت اوہ دے تے فرض لگو ہو گیا نہیں اوہ نہیں کہہ سکتا جتھے دنیا کہہ رہی اس سے طرح اصطاد اس سے طرح اصطاد جتھوں اصطاد کہتا کسن کہ نا اصطاد پیوان بجا ہوں میرے صاحب نا اصطاد پیوان تو اکی اندہا تھوڑا جیا اوہ دی وجہ ہے کہ بہت سارے پیوانے جیڑے پتر نو گال کر لگیاں چھتی وری سوئی دینے اگر وہ آیا ہے اوہ پتر یہاں کوا رہا ہے یار گصہ نہ کر دی یار انہیں بوتھی بات لینے نہیں ہے یار ایتنا کار لینے شگرد نو سر عام جتیاں مار دینے تے مان کتے بوتا ہویا پتر تے کے شگرد تے پتر نو کہن لگیا اوہ اے آئے جا لے گیا نہیں کہن گے شگرد بیٹھا گا ہے چھاڑا ہے جا فلان جگہ دے لے گیا اے مان دا ہے تے شگرد ساڑے ایسا 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 ایدہ دے ہو گئے نے کہ یار استاد وینا کی کرن دیا یار یار استاد انہیں وینا یار استاد انہیں مطلب جو تو تسی استاد کر لیا تھے پہن پھر تسی جیڑی تاڑی کمائی ہے نا اوہ سمجھو کہ تاڑی پہ وہ دی ہے استاد دی ہے بڑے شگرد ایسے ہوئے نے کہ ساری دیڑی کمائے رات نا استاد دے پہنے رکھیے انہیں کمائی کہ تا استاد ہوتے جو خرچہ دے رہا کہ پترہ لے پھڑے جی انہیں دے نامی ہوئے نے دنیا دے ایدہ نے شگرد نہیں کہ اجار استاد نے دوزار رپیہ لے لیا یار اتی یار کی کری ہے یار استاد نو ایک کام اوہ پھر سکھ دے بھی ہوتا نہیں تے ایدہ نے شگرد بہت سارے انہیں ننسیب ہوئے انہیں سرکار نو تے میں اپنی طرح ایک گلدہ سارے کہ آئی تو نا تقریباً وی بھائی سال پہ لے میں گاڑے دا شوق پہ آیا تھا میں پھائی جاز کو شگرد ہو چلا گیا زندگی چپے لی ری جتا میں پھائی جاز کو ملیا تے اس ملے دے ویچونہ دی ساڑے معاشرے تھا میں کیا نا کسورہ ساڑے معاشرے تھا کسورہ کہ جس ملے جتھے اجاز کیسا رہن دا اس ملے دا کوئی پہار ہی نہیں میں کہا پانا لے نے پوچھیا جا گیا ہوتے بار میں گیا اجاز کیسا صاحب دے کار جلا کہا آو دی بڑی جا رہی ہے مگا مگر چلا جو تے میں اس ٹیم حالا کہ وی سال دی گا اللہ وی بھائی سال دی میں کہے یار ای عزت اعمال لے تے بیچ میں انا سنیا کہ اجاز کیسا تے میری خواہش آمدہ شگیرد ہو یہ کیوں رہے ہیں میں کہ یہاں تھے بیٹھے کچھ بیٹھے تھے یہ ہی کار ایتھے ہی بیٹھے کچھ بیٹھے میرے نار میں ایک دوست سی جدہ میں ریفرنس نہ گیا اوہ دے والا صاحب دے ریفرنس نہ گیا میرے انہوں نے گاڑا سوٹھی ہے گاڑا دے میرا ہونوی بہت برا ہے اوہ دوں بہت ہی برا ہوندا سی یعنی اوہ دوں بہت اچھا سی کہ پا اجاز کیسا رہا ہے میں نے اس شگیرد نہیں کیتا کہ نہیں یار تو بیٹا پلے کو تھوڑا بہت مطلب یہ دی جان کری لیا ہے میوزک دی تو اس کابل ہو جائے گا پھر تو آجی پھر سی گردی کر لی تے میں کہا پا جی ٹھیک ایک دو چیزیں دستی ہیں ہی انہوں نے میں نے نکیہ تریقے دنال تو سون فلا فلا چیزیں سون تھوڑا مائنڈ پڑا اپنا میوزک دا پھر آئی میں کہا پا جی ٹھیک لو جیو چلیا گیا میں ٹائم گزر دا گیا پھر جدو تھوڑا جا میرا نام ہویا کوئی دس بارہ سال پہلے باٹر پٹی فلم جو دوں ہیٹ تو ہی میری دوزار چار پانچ اس تو بعد پھر انہ دنال میرا ملنہ شروع گیا پھر پیار پہ گیا پھر میں آپ نہیں خواہش کی تھی کہ پھر میں انہوں نے شگیردوں ہوں صحیح دا میں دسا کیونکہ میں شگیردوں ہوں تو جنہوں نے نالا دیکھیا نا میں نہیں پھر میں کیا پھر آج جو میں ہی کہنا ہوں کچھ دن پہلے ہو کہ پھر میں شگیرد شکرد نہیں بڑھنا میں پترانہ میں نہ ساہب رکھو دوستانہ ساہب رکھو میں نار گالکار لیکنہ میں شگیرد شکرد نہیں بڑھنا انہوں نے لائف چھا میں نہیں میں ایک سال آندھے رہنا انہوں نے لائف چھا بڑے بڑے دوست آئے بڑی بڑی زندگی انہوں نے گزری شادی بچے رشتے دار تلک یار دوست لیکنو انہوں نے سٹرگل میں آئے سوئی دا کہ یار انہیں سٹرگل کر کے انہیں ریاضت کر کے انہوں نے انہیں پار دا قبیل داری دا پایا ہوئے اے ساڑے معاشرے دا کتے کتے کسور ہے گا ساڑا ہون تسی دیکھو جنہوں تسی پوچھو گے نا جاز کیسر انہوں نے بڑا بندہ ہی کوئی نہیں دنیا دے ایسا تیار آرٹسٹ عید دے پہلے دینے جاز کیسر فیصلہ پاچے دو بندے نہیں گئے ہونے تے عید دے دوسرے دن رات دس و یہ چینلہ دے جڑے انٹریو دیتے گئے نے توڑی سو جو نہیں ہوئی 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 جواز کیسر دوسرا ہونا ہی نہیں مہنہ تھے بڑا پیار سی مہنہ تھے دا مہنہ تو بچے انگو رکھے سی انہیں میں تھے انہیں دے خدمت سارے انہیں کیتی خدمت پایا ککھ بھی نہیں کیتا دوسری ککھ بھی نہیں کیتا خدمت ککھ نہیں کیتی سپاہی دے ایک آدھا تسی مولنی دے ساکھ رہے اور جس ملے جو رہ رہے ہیں ملے آلے خوش قسمت نے تھی ہونباد قسمت نے کیوں نہ دے کول اجاز کیسر تھی میں تھے پروگرام چکے میرے کیا گئے یار میں خوش قسمت تھا ایک بندے نے اسی پروگرام اپلیٹ کیتا اس بندے نے دی خوبصورت گا لگی تھی انہیں کہا میں اپنے اپنے خوب خوش قسمت آدمی سمجھ دا کہ میں اجاز کیسر تھی دور چھو پیدا ہویا ایک کومیٹس ہی انہیں دے کیوں انہیں میڈیا انہیں سوچل میڈیا تھی میڈیا تھی انہیں اپنی جیدی مارکیٹنگ نا وہ نہیں کی تھی خوددار آدمی سی غیرت مند آدمی سی یہ نہیں کہ یار میں نو گواہی دیو تو آڈی میر مانی ہے ٹھیک ہے گواہ دیو یار میں بھی اچھا گھنے ایک کیا ہی نہیں کسے نا کسے پرموٹر نے منتر لانی کی تھی کسے چینل آنے جا کے منتر لانی کی تھی ساری زندگی اس سے انتظار جی بیٹھے رہے کہ میرے فاندی کسے نو قدر آوے تھے منہوں آن لیکن کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا نجی محفلہ جنہیں سردے مارے لوگ سی سمجھا نہ لے جنہا جو ایک آمر شرازی ساڑھا یار انہیں بہت پیار کیتا ہے بہت پیار کیتا ہے کالو بڑا رویا پرسو جنازے دے بڑا ہی رویا ہو عیدگاہ دے بار کھلوتا وہ بڑا بہت ہو رہے تھا دے بڑے لوگ جنہیں پتا سی کہ اپ آئی کی ہے اور وہ صدیعہ چا پیدا ہندہ ہے عیدہ دے کوئی آرٹسٹ اور اس قدر خطرناک ہاتھ تک رو غیرت مند اور خوددارہ آدمی سی کہ انہیں کسے دے کہ وکڑنا لے سین ہی نہیں کی تا کہ میں وکڑ کے کسے نو کما کے چلو جی منہوں لے چلو انگلینڈ منہوں لے چلو انڈیا اور وہ صرف وہ اس انتظار چا سی کہ جنہوں میرا مالک منہوں عزت دے گا تو میں اوہ دو ہی انشاءاللہ نہیں عزت مالک نے اس پائی نو بہت دیتی ہے اوہ دے دنیا جیسے ایسے فین نے کہ توبہ رے رب دنا تو ہنو منہوں نے یاد آرہی ہے کہ غزل اوہ میں تنسنو نا تو سی اوہ دی اکستائی اس پائی دی سنو تو خدا دی قسم نادرین انجل آگرہ ہے کہ ہنے دروازہ نے کھنو نا کیونکہ ایتھے بہارہ سے انہوں نے وجہ تو اللہ پاگ دی کسن اور میرے کو لونا مطلب اوہ ہی پھر میں گالہ کرانگا کہ بھی لانتا میرے تے بھی تے لانتا انہوں نے چھ گردان دے اوپر بھی ایک کروڑ وری جنہ نے اگر زندگی چھ کر دی اس پندہ نو کوش پہ دیتا یا کھوایا تو انہوں نے دیل چھے گالہ ہوئے کہ یار اس ہی خدمت کیتی ہے اور تسی ککھ بھی نہیں خدمت کیتی کبھی میں یاد بھی آؤں تو آتی آنسو بہانہ تو کبھی میں یاد بھی آؤں تو آتی آنسو بہانہ تو یہی بہتر ہے مجھ کو رفتہ رفتہ بھول جانا تو کبھی میں یاد بھی آؤں آنسو بہانہ تو یہی بہتر ہے مجھ کو رفتہ رفتہ بھول جانا تو کبھی میں یاد بھی آؤں اے ناظرین جیڑے بندے میوزیک انہوں سمجھ دےنا اے انہوں نے پتا ہوئے گا کہ اے کی ہندہ ہے اے واز کی ہندہی ہے اے کڈی ریاضت تو باد بھی نہیں ہندہ ہے اے کڈا کرم ہندہ ہے کوئی دعا ہندہ ہندہ ہے تے پھر اے رچاہ ہندہ ووکل دے بیچ نیتے ووکل سورچ بھی ہندہ ہے لیچ بھی ہندہ ہے تے مزا نہیں آ رہے ہندہ مندہ ہے کہنا یار کی یہ یار تے اے پائی اور میں میری خوش قسمتی ہے کہ آخری جیلہ ٹائم انہوں نے مرنا بڑا زیادہ گزاریا تے میں انہوں نے خدمتہ موقع دیتا میں انہوں نے خدمتہ موقع حصو دیتا کہ وہی گل کے میرے کو لون دے رہنے تے میں سمجھ دا کہ میری خدمتہ کہ جڑا مرکو آجندے سی مرکو آکے کھا لینے سی مرکو آکے بیجندے سی اے میری خدمت کرتے سی دا فڈا آدمی اگر کسے دیکھ کار جا آکے انہوں نے روٹی کھا لگے تے اے وہ سمجھے کہ انہیں میری خدمت کیتی آگے توں کی خدمت کرنی ہوتی اے آسان ہے اس بندے دا کہ اگر انہیں کدھی تاڑیت ہوں کو پہے پھار لینے یہ اس بندے دا آسان ہے ناظرین آنے قریب انشاءاللہ جیڑے انہوں نے بہت اچھے دوست ناصر مغل صاحب ساڑے انہوں نے انہوں نے بہت زیادہ ناصر مغل صاحب دی آواز سننا کیونکہ میرا سرنا تلک ہے میں مطلب جدہ مرضی میں کونہ لیکن میں انہوں سر دی سمجھ ہوں دی تو میں انہوں نے پتا سی اس پائی دے کول کی ہے اس پائی کو کی چیز ہے میں انہوں نے اکثر کہنا تھا کہ پا جی انڈیا دے رفی صاحب پاکستان جی جاز کہہ سر میں اپنی گل دا سرے باقی انہوں نے نہیں کہ میں انہوں پتا ہے کہ اس پائی اور کی نہیں کہہ ساگتا کوئی گل میں نے تھوڑے جب انزائٹی دا بھی مسئلہ میں مطلب وہ ٹیبلٹ بھی کھانا دو ٹائی تھی انسال تو ایک میں لہور پہنچے اسی آلے ہو اس طرح دی کسے اسی ہلسنے دیمجھ پہنچے ہیں فیملی سی نال سارے سی تو کچھ میں نا میں تنہوں اپنی جان میں نکال دا سا میں تھوڑا جانا کنی کا ترونہ ہوں کسے میتے جان لگیاں کسے جنادے جان لگیاں میں تھوڑی جانا کنی کا ترونہ ہوں کہ میں نے دپریشن انزائٹی دی ہے بہت سارے دے قریبی میرے دوست انہوں انہوں نے پتا ہے کہ میں وہ ٹیبلٹ کھانا انزائٹی دی اوہ میرا بہت برا حال ہو جاندہ ہے میرے کو پرداش پرداش نہیں ہوں دا میں کسے ایموشنل جگہ تھے بہت زیادہ ایموشنل تھے میں نہیں جا سکتا اوپروں اے بندہ جنہوں مطلب میں میں انہوں دیکھ نہیں سکتا مریاں میں دیکھ نہیں سکتا میں تنہوں جان مر گلدہ سی اے میں انہوں دوکھ سی کے جنازے پہنچا تھے نال میں انہوں اے بھی سی چوکے تھے کلمہ شادہ نہیں آرہا میں نہیں جانگا تے اوہ ایتا نا مکس جا کام ہو گیا میں جنازے تے نہیں گیا میں تنہوں اے بھی میں کمان جی میں یہ وہ میں نہیں گیا میں فیصلہ پہ تنہوں دے شہد میں چلا جاندہ یا شہد میں گڑا گڑا دیکھے کتن نکل جاندہ کیونکہ میں راتی گیا ہے ناظرین اوہ تھو آگے اگلے دن میں راتی گیا ہے لادی قسمے اوہ نا رستے جو میں پا جنو چھڑن جانا ہے اوہ اک اک رستے جا اتھو کھلو اوہ آچی لینی ہیں اوہ اتھو آچی لینی ہیں اور اوہ کے تھے جا ہوتا کو آچی لیا گیا جا اچھا پھر بچے ہیں لی طبیعہ تھا بچے ہیں لی طبیعہ تھا یعنی انہوں نے یہ طبیعہ تے دن دی یا موفلی لینڈ گئے نا فرید نالا دے موفلی لینڈ گئے تنہوں کے دے دس سر پہ دی موفلی دے جوانا اوہ کے نا پائی دس سار پیندی نہیں ہوتی انہوں کے پتہ بھی جاہز کی اثر ہے دس سر پیندی نہیں ہوتی اچھا ایک کروڑ پہ دی موفلی شاہ پر چپا دے تو ہے تو میں مطلب ایتہ دیا کرنا کر دے بچیاں لیے تو میں آئیتے بیٹے تھے نا عمرے ہوں نہیں گا عمرے تو میں گیا عمرے تو میں واپس آیا نا بیلے کی لیا گیا میں کہا جی پا جی میں جو ہوں دا مطلب جانماز نہیں لے کے ہے میں کہا نہیں میں کہا جانماز پا جی مانگ آتا ہوں گا جانماز لے وہاں گا میں نو جانماز تو دینی ہیں پنجاہ ہزار میٹر لمبی تی ہزار میٹر چوڑی تو میں کوئی کہا رہا ہے میں کہا نہیں پا جی ہوتا نا پتا تو جو تو سعی دے جانا نا تا رمت تھا زمین تے بچے گا پتا کی میں تھوڑی جی وڈی لے بھگا نہیں نہیں میں ہی لے نہیں اچھا وہ کہتا مطلب اس پائی دی طبیعت ایتا نہیں کہ کہتا گالم ہو گئی ہے تے پھر چار دن بعد میری جانماز نہیں لیا دی میں کہا پا جی یاد رکھی پنجاہ ہزار میٹر لمبی لے نہیں تے جدو تک مرن تک مطلب جدو گالوں نہیں رہا جدو دماغ جوڑا تے ایتا نہیں ہے بچیاں نہیں گلا تے کل انہا دا جیڑا بیٹا انہیں درسیا کہ جدو دیت ہوئی اس تو دس منٹ پہلے باہر بیٹھے نہیں تے انہا دا بیٹا ہے بیٹا ہے کہ پوتا ہونا دا نا رہا ہے تے اون ہنی ہنی نا رہا ہے تے او جڑا جڑا واشرو منا او دی جڑیو ایک جالی جی ہوندی نا او باہر آلا دیوار آلا تے اے منجی بیٹھی تے پتا بھی ہے اندر نا رہا ہے تے کہن دے ہنی وہ کہن دا ہاں جی تُو میں کو تین سور پیا لیا سی میرا تین سور پیا دے یعنی دادہ ابو نے تے وہ کہن دا میں کال بچے تو منو دیتے نہیں تے وہ اندروں نا ہندا ہے کہہ رہا پاپا جی میں تاڑ کو باہر آگے ہور لینے ہیں کہن دے اچھا آجا لیلہ فر اے انہا دے آخری کے اندے الفاظ کہ آجا لیلہ فر تے اس تو بعد وہ تھلینو ہوئے نے ہسپیٹل آگے انہاں نے کہا یہ تے کتوں دے اللہ نو پیارے ہوئے نے یعنی کی خوبصورت جان نکلی ہے کنی تھوڑی دیر دے ویچ اور بلکل گلا باتیں کر دے اور پاہنے تو سی اے اندازہ لاساک دے کہ زمانے تو پاہ اجاز کیسے کس قدر مطمئنی ہے خوش یا نا خوش گہنے کہ لوگاں دے جیڑے محبتہ پیار ہو دکھاوے کچھ زیادہ تے عملی طورتیں بڑے کٹ رہے ہیں اس سارے کچھ اسی لوگ جان دے ہیں جیڑے اجاز کیسے صاحب جی صحبت ہی ہے انہوں نے نالت قائم گزاریا تے واقعی اللہ پاک گری کے رحمت کرے ویسے علمیہ دور کرنے لئی پاہنے سانوے کرنا چاہیے دہوا کہ پاکستان جا آرٹسٹ نوں انڈ مراسی دا لیبل لیا کے تے انہوں ادنا دفن کر دیتا جان دا زندہ ہوندے ہیں تے انڈیا جو کیسے یعنی وہ لوگ نے سی پھر انڈیا دی مسائل سکتے ہیں اے پاہ اجاز کیسے اگر انڈیا چندہ اے پندہ اگر انڈیا چندہ تے جامدہ بچہ جڑا نا جامدہ بچہ جو پیدا ہوندہ ہے تے انہوں بھی پتا ہونے چاہیے کہ جہاز کیسے دنیا دن پر سنگر ہے گا اس قسم دا اپائی سی لیکن نہیں نہیں اتھے اتھے وہ مل ریالیانی لیوی مطلب وہ کاردی مرگی دال برابر سارے ہاتھ تھے کاردی پتا سارے ہاتھ سے انہوں نے اردگردہ لے انہوں نے سارے جڑے آپڑے انہوں نے پتا سی جاز کیسے کیے اسی بہت سارے لوگ شرمندہ کیسی واقعی اے ساڑے کو لوگ ادب احترام یا مقام دیتا ہی نہیں جا سکے جو تاڑا جو تسی ڈیزرب کرتے سی دنیا ہی شاید تو انہوں سمجھنے لی مطلب کابل ہی نہیں سی کہ تو انہوں سمجھ سکتے اور بڑے اندروں ٹٹے گئے نے بڑے ٹٹے گئے ہیں اور خوصلہ پائیدہ ایسا سی کہ ایک سو تیل بخارہ ایک سو دو بخارہ انہوں کدھی دسیہ نہیں سکے سن انہیں پہلے یار اللہ وارہ سا یار کو شرین دا یعنی انہوں مضبوط بندہ سی اندروں خیر اور جنہ مضبوط جنہ اندروں دکھ سپا انہوں ملی جا رہے سی نا وہ دی واس چونی فیلنگ اچھی ہوئی جا رہی سی انہیں خوبصورت ہوئی جا رہے انشاءاللہ ناصر مغل صاحب انہوں نے آل جیڑی انہوں نے دوست سی انہوں نے انشاءاللہ جلد میں بھلاوا گا ایک ایبنا چھاسی پروگرام کریں گے اجازت کیسر صاحب دی یاچ اور مطلب وہ بس سی دے میں دے میں دے اے میری خوش قسم دییا کہ میری انہوں نے ملک آتا ہے انہوں نے بڑی اچھے ہوگی میں نے ایک فون کال سنو پانچھے دن پہلے وہ ایتھے بیٹھے نے میرے کو ایتھے ایتھے بیٹھے نے ایتھے ناصر مغل صاحب بیٹھے نے کیبورڈ آتے میں ایتھر بیٹھا تو ویسے کچھ گنگن آرہے نے گنگن آرہے نے ایمی دس سن لی تو میرے ایمی شرارہ جی آئی میں نے ایمی دی آواز رکارڈ کے کیونکہ جو تو ایتھا گوندے رہے مطلب ہے ایک ستہ آئی ہو در ایک ستہ آئی ہو در پھر اس سکیل دے بیٹھے بھی لگ گرہے انہوں نے مختلی تو ایتھا یہ چیزیں بہت کٹ رکارڈ ہوئی ہیں اوہ میں موبیل اوہ میں اینجے کرکے اولی جی رکارڈنگ کار کہتا ہے میں ایچھے رہ دیتی اوہ کوئی بڑے بڑے لوگ کمال کر گیا کم کر گیا ہسی لوگ چبلہ مار دے پھر دیں باز کم کر گیا کم نہیں ہونا ہونا کشتا نہ ہو میزک ریکٹر رہے نہ ہو بہیے رہے نہ ہو مزیشن ہی رہے گیا اوہ یوں کیسے کٹے گی سرالہ کہ اے سورپنا پناہ دے گا کہ پہلا کالا کیسے کٹے گی زندگی تیرے بغیر پاؤں گا ہر شہے میں کمی تیرے بغیر تیرے بغیر کیسے کٹے گی زندگی تیرے بغیر تیرے بغیر بہا 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 سرے مبادہ سرے نیدہ مبگا سرے گا تیرے بہا 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 مبادہ موسیقی موسیقی لررہ کونی تے پیار دیاں قدرآن پچان دا لررہ کونی تے پیار دیاں قدرآن پچان دا کوئی بھی تے ملے تھے دل دانے جان دا اے کوئی بھی تے ملے تھے دل دانے جان دا تُٹھا ہویا دلنوں کو کسنو وخاوا اپڑی کانی یارو کسنو سناوا اپڑی کانی یارو لو ناظرین اپنا بہت بہت خیار رکھنا انشاءاللہ تلا تانا فیر ملاقات ہوگی تے آرٹسٹ تسی بتا کی میں تا دسا تسی تھوڑا جانا سانو تھوڑا جا چینج ہونا چاہیدہ ہے سانو تھوڑا جا ایمراسی پانڈ کنجر گلت کام ایدھے جو سانو باہر آنا چاہیدہ ہے دیکھو مطلب اے بھی ایک ٹیلنٹ آگر ایک بندہ ایک بندہ اگر گانا بہت اچھا گاندہ ہے تے ایک بندہ بولر بہت اچھا ہے تے بولر تے ساڑے ہیرو اندھے نے بولر تے ساڑے بہت قابل احترام تے فی کلومیٹر تی سپیڈ سٹکے انہوں نے اگر دنیا دن مقام کی تا ہے تو کوش ایسے بھی سنگر نے کہ جنہا رہ گلے دے بیچے ایک سو ساٹھ تے ان سو ویدی سپیڈ دے بیچے بھی انہوں نے گیندہ سٹکے ہیں لیکن اس انہوں سمجھ نہیں گی کیونکہ اسی گیندہ دے لینے سامنے سپیڈ چے جاندی تو وہ ساڑوں نے در نی آن دی تے میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا یہ بستے چین سے کیوں سو رہے ہیں مگر جینے کی ضرورت تو